ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی پرٹیننٹ اینڈ پرومیننٹ ماشاءاللہ تو آج ہم نے تجزیہ کرنا ہے کہ ففت آگسٹ کے حوالے سے جو آج ایک سال ہو چکا ہے اس میں کیا ہوا اور اب اس کے بعد فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہوگا اور اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم بات کریں گے کہ جو کل ایک نقشہ جاری کیا گیا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو ان سب چیزوں کا تجزیہ کریں گے اور ہمارے ساتھ آج بہت ہی سرمینکہ کے پرٹیننٹ پینل موجود ہے سب سے پہلے باریسٹرز افرولہ صاحب موجود ہیں جو کہ ف اور ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں قائدین ہیں اس لیے ان کے ساتھ ہمارا بہت دلی رشتہ بھی ہے تو ان کے ساتھ موجود ہیں ہیلن فرم سویڈن ہیلن thank you very much for joining us you are the ambassador of کشمیر and it's an honor to have you here ان کے ساتھ موجود ہیں جی جناب عزاز چوڈری صاحب former secretary foreign affairs secretary خارجہ رہے ہیں امریکہ میں بہت دیر رہے اور ہمارا تعلق بھی وہیں سے ان کے ساتھ شروع ہوا اور بڑا قریب سے ہم ان کو دیکھتے رہے اور بڑے اچھے کام کرتے رہے وہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہیں جی ہمارے بہت ہی پیارے دوست واجد خان صاحب جو کہ former member ہیں European Parliament کے اور ان کے ساتھ بھی ہم ذرا بات کریں گے کہ European Parliament میں انہوں نے کیا کیا کشمیر کے والے سے اور اب یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے پھر ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلمہ صاحبہ سلمہ ملک یہ ہم ہمارے ہی department defense and strategic studies کی استاد ہیں اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی مشہور ماشاءاللہ ان کی شخصیت ہے اور as a strategist اور as a teacher ان کا بہت بڑا نام ہے جی ماشاءاللہ پھر آخر میں last but not the least ڈاکٹر گلام نبی فائی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی بڑا نام کشمیر کے حوالے سے تقریباً دو دہائیوں سے تو میں ان کو جانتا ہوں اور ان کے ساتھ ہم نے جو وقت گزارا ہے ان کی وجہ سے ہم نے کشمیر کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے اور بڑا ہی ان کا ایک رول ہے اور ابھی بھی ہم پوچھیں گے کہ آج کل وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے تو without further ado ڈاکٹر فائی صاحب کے ساتھ بھی بات کریں گے لیکن فائی صاحب نے مجھے پتہ ہے ایک سیمینار پہ بھی جانا ہے اور عزاز چوڑی صاحب نے بھی جانا ہے آج ساری سیمینار پہ اور ویبینار پہ لگے ہوئے ہیں بزی ہیں لیکن to start with barister زفرلا صاحب مجھے ذرا آپ بتائیے گا اس کی legality بھی بتائیے گا 5th august کے حوالے سے کیونکہ آپ تو law کے student ہیں اور law practice بھی کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 5th august کا واقعہ ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے سب کچھ جو بھی ان کے laws وغیرہ تھے ان کو سارے پاسے پچھ ڈالتے ہوئے 5th august کو انہوں نے impose کر دیا اور state hood چھین لیا جو کشمیریوں کی شناخت تھی state کی وہ انہوں نے چھین لی آج ایک سال کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو طرح سے اس کو ہم دیکھ شکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ partition plan کا انفینش ایجندے کے طور پر موجود ہے اور یہ پاکستان نہیں بلکہ ایڈیا بھی بلکہ ایڈیا پہلے جب اس کو یو این میں لے گیا اور یو این کی بہت زیادہ ریوروشنز ہیں سکیورٹری کانسل کی بائنڈنگ نیچر کی جنہوں نے یہ تین چار باتیں تہہ کر دی ہوئی ہیں مراد یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو human conscious ہے collective conscious ہے انہوں نے اس کو تسلیم کر لیے کیا نمبر ون کشمیریوں کو رائٹ آف فیلی ٹیڈمنیشن کا حق حاصل ہے حق کے خود داری ان کو حاصل دوسرا بینالوکامی کمانین نے اور community نے یہ اٹیک کر دیا ہے کہ وہ یہ رائٹ exercise کریں گے اپنے کلیبیسٹ کے ذریعے جو اس تسوابی رائے ان کو دیا جائے گا اور یہ آج تک جو ہے وہ بینالوکامی طور پر یہ valid ہے انٹرنیشنل لاو کمیشنز انٹرنیشنل جورس کمیشنز سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ valid ہے انڈیا نے اس کے اوپر جو ہے یونیلیٹلی موجی سرکار نے جو حملہ کیا ایک تو انہوں نے اس کے خلاف عزی کی اور پھر جو انہوں نے ایک exceed کرنے والی جس کو ہم نہیں مانتے لیکن جب بھی فروغ عبداللہ وغیرہ کے بہدے ہوئے ان کے پرانے زمانے میں عبداللہ شیخ وغیرہ تھے اور جو بھی جترڈیف اس کے تحت بھی جو agreements ہوئے تھے ان کے political nature کے جس کو انہوں نے article 30 کے تحت اپنے اندر domesticate کیا اس کی بھی انہوں نے violation کی تیسری بڑی جو violation law کی ہوئی ہے وہ ان حقوق انسانی کی ہے جنس پہ انسانیت مجتمع ہو چکی ہے مثلاً ان ان کی خلاف بزی ہے کہ وہاں اگر آپ ایک ملین یا ملین کی قریب فال رکھیں گے اور لوگوں کو freedom of movement نہیں دیں گے فیڈم آف فیلیس اسپریشن نہیں دیں گے ان کے سیویل پولیٹیکل رائٹس نہیں دیں گے ان کی زندگی حرام کر کے ان کے اقنامی رائٹ چھیل لیں گے تو یہ تین سٹ کے اوپر انٹرنیشنل آہ کی سیئرس وائلیشن ہے اور یہ پوری انسانیت کے لیے اور بینل اکامی کمیونیٹی کے لیے ایک مورل اور لیگل چیلنج دونوں ہیں پولیٹیکل چیلنج بھی ہے مورل چیلنج بھی ہے اور انٹرنیشنل آہ کا کانسٹریشنل آہ کا چیلنج بھی ہے اور مجھے دکھ سے میں آخر بھی یہ کہوں گا کہ بینل اکامی کمیونیٹی بعض اوقات وہ زیادہ اکٹی ہو جاتی ہے جیسا کہ اس دیمور میں ہوئی اور جیسا کہ وہ سودان سودان میں ہوئی لیکن بعض جو چیزیں ایسی ہیں جن میں محصول کشمیر ہے ایک ویلنگ ویل ہے جہاں ظلم کی داستان ہے اور اس کے بارے میں وہ خموش رہتی ہے تو ہم اس کو شدیب ترین الفاظ میں میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں جو ہمارے کشمیری انسانوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور بہت بڑی بہت بڑی ایک ہیومر آہیٹ ہے اور انٹرنیشنل آہ کی اور کانسٹریشنل آہ کی اور ہیومر آہیٹ کی ایوائلیشن ٹھیک ہے آہ میں آہ تھوڑا سا کوئی مرکہ ٹیکنیلی ایشو ہو رہا ہے میجر جنرل آہ گفتار شاہ صاحب کی جو پکچر ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے رہی لیکن میں ان کا بھی تعریف کروا دوں کہ میں جنرل گفتار شاہ صاحب جو ہیں یہ دیفنس انیلیسٹ بھی ہیں اور بہت بڑا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے دیفنس پروڈکشن کے حوالے سے اور انٹرنیشنل دیفنس ریلیشنشپ کے حوالے سے بھی اور خاص طور پہ یہ ایک دو ملکوں کو دیفنس ریلیٹیڈ ایشوز کے اوپر ایڈوائز بھی کر رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو دوبارہ ساتھ لے کے آیا جائے but before i go to Izaad sahab Helen let me ask you to introduce yourself what is your background why did you join the Kashmir movement as per se because you are the ambassador of Kashmir in Sweden sitting in Sweden how come you got involved in Kashmir and how come you got involved in Palestine so tell us the story you're muted please please unmute yourself please unmute so let me try again can you hear me assalamualaikum thank you very much for the invitation and i will try to make this decade this long story a bit short i have been involved in the Palestinian issue for almost two decades and was very active for that i also studied international relations and made my master thesis about the dehumanization of Palestinians many people asked me to talk about Kashmir as well so i started to read up a little bit maybe seven eight years ago and it was kind of um it was an awakening because i discovered this gap where i wanted to get information and i didn't have any form of information in my history books or in uh any news over here so it was very very hard and that made me more curious and when i started to read and the whole devastating picture unfolded and it sank in i really couldn't but try to know more so from that point i have read up and um tried to engage more and more for Kashmir because the voices are very few in the western world um that's the short version of it so so but can you tell us uh when you see uh people in kashmir you know they are in trouble especially with regards to this uh august 5th decision what do you feel what do i feel i feel despair and i feel a helplessness to not be able to do something because um it's uh it's uh also very sad to see what media is uh how media is depicting the the kashmir issue and uh the kashmiris it's um it's really really hard um when it comes to august the fifth it was a devastating moment of course for kashmir it um it is not a day to celebrate i said it yesterday i will repeat it today it's a black day and it's also a day when we should remember all the other things that are not in our history books but should be and we should also remember the grave injustices that has been committed to kashmir for more than seven decades right uh ھجازی صاحب کائینلی آپ تھوڑا سا مجھے اذرا آآ کیونکہ آپ کا تو پوری زندگی اسی کام میں گزری ہے اور آپ کشمیر کی آہ جو دشت کی سیاہی جس کو کہہ سکتے ہیں آپ اس میں ہمیشہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں تو سیکرٹی خارجہ کے طور پر یہ آپ نے ایک بڑا ایکٹریو رول پلے کیا ہے تو اس وقت جو صورتحیل ہم دیکھ رہے ہیں کل جو نقشہ جاری کیا گیا ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے پرائیم نسٹر عمران خان صاحب نے اس کو بڑا ہائپ دی ہے اور کہا ہے کہ یہ اب ہمارا نقشہ ہوگا اور یہ ہمارا کورس آف ایکشن ہوگا تو آپ اس کو کس طرح ریڈ کر رہے ہیں ایز ای ڈپلومیٹ اور ایز ای پاکستانی پلیز آن میوٹیورسیلف پلیز آن میوٹ میرا یہ اپنا خیال ہے کہ نقشہ والا قدم جو ہے وہ اچھا تھا بلکہ میں نے بہت عرصہ پچھلی حکومت میں بھی اور اس سے پچھلی حکومت میں بھی پیپلز پاجی کے دور میں بھی میں نے یہ کوشش کی تھی کہ ہمارا جو نقشہ ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے لیکن اگر ہندوستان کہتا ہے کہ وہ ہمارا ہے ہم بھی کہیں گے کہ کشمیر پاکستان کا ہے صرف یہ ڈیسپیوٹڈ ہے کیونکہ اس کے اندر ابھی اس طرح سواب رائے ہونا ہے تو یہ فرملی ڈیسپیوٹڈ ٹیرٹی کے طور پر سامنے ابر آیا ہے اس نقشہ کی وجہ سے لیکن یہ کافی نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے بہت سارے اور اقدامات کرنے ہیں کیونکہ جو میں ایک نکتہ آپ کے سامنے اور سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں time is of the essence جناب وقت نکل رہا ہے اس لیے نکل رہا ہے کہ جو جس پلان پچھلے ایک سال سے کام ہو رہا ہے اس میں پوری کشمیریت جو ہے وہ اس کی زد میں ہے پوری ڈیمو گرافک چینج ہونے جا رہی ہے جو ابھی سٹیٹسٹکس آ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خالی ایک کیٹیگری یعنی جو لوگ پندرہ سال وہاں پہ رہ لیے ہیں اور وہ الیجبل ہو گئے ہیں خالی وہ کیٹیگری جو الیجبل ہو چکے ون پوائنٹ فائم ملین ہے اس کے بعد civil servants اس کے بعد armed forces ان کی families اور یہ اور وہ ایک پورا طوفان ہونے جا رہا ہے جو بالکل کشمیر کو بدل کے رکھ دے گا time بہت کم ہے یہ ایک نکتہ دوسرا time come اس لیے ہے کہ کشمیر کے اندر ظلم اس نے انتہا کا کر دی ڈبل لوگ ڈاؤن ہے ڈبل لوگ ڈاؤن تھا دوسرا کرشوی چل رہا ہے اور کشمیریوں کو اب خود اپنے کشمیرے رہتے ہوئے domicile کو اپنے ویریفائی کروا کے property education jobs whatever what have you اس سب کی طرف تو یہ موڈی ایک genocide کی طرف بڑھ رہا ہے اور اروندتی رائے جیسے جرت مند لوگوں نے تو اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ جناب یہ genocide کی طرف چل رہا ہے معاملہ اور آج صبح ابھی ہماری ویبنار ہو رہی تھی ہمارے اپنے institute of strategic studies کی اس میں مسعود خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل نازی پارٹی نے جو جیوس کے لیے کیا تھا نیورمان لاز کیے تھے یہ اس کی شکل نظر آتی ہے تو time is of the essence we need to do much more in order to stamp the hands of Mr. Modi that's the sole point I want to make there are other points but depending on time I will mention those points ڈاکٹر غلام نبی فائش صاحب نے بھی چونکہ جانا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ عزاز صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر غلام نبی فائش صاحب کے ساتھ رہ پہلے گفتگو کر لی جائے ڈاکٹر صاحب آپ تو چونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے آپ کا تعلق اکوپائیڈ کشمیر سے ہے ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ جو state route چلی گئی آپ دیکھیں نا جب چھناختی کسی کی چلی جائے اور چھین لی جائے اس سے کیا impact پڑتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ curfew ایک double lockdown جس طرح عزاز صاحب نے بھی فرمایا curfew اب نیا curfew جو ہے دو دن کا پھر لگا دیا گیا ہے پھر restricted movement ہم دیکھ رہے ہیں پھر جو progress اور جو ترقی کا ایک خواب دکھایا گیا تھا وہ بالکل ختم ہوا بلکہ ترقی کے نام پہ جو الٹا جو ترقی محقوس ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پھر internet lockdown کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا lockdown جو کہ ایک 2G کے level کے اوپر internet وہاں پہ موجود ہے جو کہ نہ چلتا ہے نہ بات ہوتی ہے کسی سے پھر یہ جو بچوں کے اوپر اس کا impact ہے میں دیکھ رہا تھا کہ تین سو پچاس state laws میں سے آدھے جو ہیں وہ repeal کر دیے گئے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ modify کر دیے گئے ہیں ایک سو ستر نئے central laws جو ہیں وہ introduce کروا دیا گئے ہیں اور یہ سب کچھ lightning speed کے ساتھ کیا گیا ہے political leadership وہاں پہ نہیں ہے اس پورے scenario کو آپ کیسے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں جی واشنگٹن انجی دیکھیں گی ڈی مکچ جاسر وی بیسی کلی کشمیر کے تین ام پورتن دیمینشن ہیں ڈی من internationل سے آپ کی بیلکو سہی کہا کہ یہ ابھی دو دن کا کل کرزی ہے اولو کشمیر ہے جب نے اندر دل میلیترل کر دون پر لارس ناعتنید یہ ہے جب چیز بچی کو دن کی قرادی ناعتنید تھام ڈیرٹی کیا کر دون پر ویرے ہیں parksushpin ہے کہ انجازہ لگائے میں میرے حruit ایعمیری کشمیر امریکن میں نہیں ہوا کہ میں اقد capturing میں کشمرة م etcetera ہے کہ پر ایسکミر توablیخل پر کرفو لاتشاخ بھی جاس اخر modelling ہے کہ انجازہ تنبی علیہ وسلم ہم نے اس لئے لوگ مگز میں میں رہا ہوں کش diffuse cladMIN میں میں م Agent J 알아 اس کے بعد REDS ٹا هذه زی mateتوار dissent ہم نز کریں گرفتا دلتی ہے grandfather likely اس کی عمر میں جو تعبیر کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ آرڈر میں لکھا ہے یہ کرفیو کو آرڈر میں دکھا رہا ہوں جو جی اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ کشمیری عوام پانچ اگس کو یومیسیا منائیں گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فاہدر لاس وانیئر نائن ملین پیپل میں نہیں کہتا ہوں امنیسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے نائن مینن پیپل ہاں جیل میں ہیں ٹینز آف ہاؤزنڈ آف پیپل ہاں جیل جیسے آپ نے کہا ہماری لیڈرشپ تو وہاں بلکل دیٹنشن میں ہیں لیکن ایک چیز ہندو احتام نہیں کر سکا وہ کشمیریوں کے دل اور ان کے دماغ کو جیت نہیں سکا that's why i am telling you اگر کشمیری عوام کو نوکہ مل جائے they are going to come to the streets i have never met but i have been listening to you on the programs and is really a great diplomat i have been i have heard about you and let me tell you i really appeal to the government of pakistan i really appeal to the political parties of pakistan ایک ہی appeal ہے وہ یہ ہے کہ last year there was no mention of kashmir in the annual report of security general یہ وہی سیکریٹی جنرل ہے جس نے کہا کہ ہم reject کرتے ہیں کہ obligation of article 370 اقوامی مجیدہ کی جو قرار دائے ہیں they are the foundation for the solution of kashmir ان کی علفاظ ہے ایک دفر نہیں کئی دفروں نے کہا ہے but no mention of kashmir in the security count in the and what report بھی ہمارے پاس ڈائیم ہے بھر صاحب because you are from the opposition party yet as a friend of government of pakistan انہیں کہے کہ we must have three activities between now and then ایک تو یہ ہے کہ اینیویل ریٹورٹ میں کشمیر کا منشن ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ ہاوڑیو فیل از اپاکستانی کہ عمران خان صاحب جنرل حسن علی میں کشمیر کا تذکرہ کریں اور اس کے بعد کوئی اور نہ کریں سووی ہاوٹو ناک در ڈور آف سیلیکٹڈ کنٹریز بیٹوین ناو اینڈ تیل سپنیبر تاکہ عمران خان صاحب کی علاوہ بھی کوئی اور بات کریں دوسری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ جنیوں میں بھی ہماریس کاؤنسل کا اجلاس سپنیبر میں ہی ہو رہا ہے آئیم شور گورنمنٹ آف پاکستان is going to make an intervention لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی intervention دو کہے جنہیں مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ دا کی قسم کشمیر عوام کو جو سپورٹ ملی ہے بانور اقوامی سطح پر پٹیکلر ان میلیا یہاں امریکہ میں آپ رہے ہیں یہ ویہر فائل یہاں پر ہیئرنگ اور واجد صاحب یورپیل پارلیمنٹ میں ہے مورد 600 میبر پارلیمنٹ لیکن جائسے ایجال صاحب بھی گلکل صحیح کہا today i am not saying it it is a committee on protection of generalists وہ کہتے ہیں کہ news media in kashmir has been put to the brink of extension but let me tell you today the whole nation of kashmir it is at the brink of extinction اور خورم پرویز کا ایک report آئی ہے ابھی july 1 کو آئی ہے by the way خورم پرویز is not a man on the street خورم پرویز کو امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کنٹری ریپورٹ نے ساتھ دفعہ پورٹ کیا ہے عقوامی عالم کے ہیومر ایس کمیٹر نے دو دفعہ اس کو پورٹ کیا ہے ان کی ریپورٹ بھی آئی ہے جولائی فرس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ایسٹیمیٹ ہے 1.7 ملین انڈیوز آر گوی سیٹلین کشمیر اس کے بعد آپ کیا کریں گے ایک اور اہم بات کو آپ سے بتانا چاہتا ہوں we are really thankful to the imran خان صاحب یا the prime minister of پاکستان اس نے تین دفعہ کہا کہ i am the ambassador of the people of kashmir محمد بن سلطان سلمان who is literally and technically is the key of surya رہے ہیں he said in islamabad i am the ambassador of pakستان ہم appeal کرتے ہیں کہ یہ جو ambassador of kashmir ہے عمران خان صاحب یہ ambassador of pakستان محمد بن سلمان صاحب کو کشمیر پر کم سے کم ایک ایک اوائی سی کے کانٹر تو رکھے بھی جان but we cannot put the muhammad بن سلمان who said and i am sure he was sincere and he is sincere i am going to represent the people of pakistan in surya رہ گیا why we fail to come with him why we fail to come with the oic so basically جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں we should not lose really the hope جیسے میں نے کہا کہ کشمیر کے اندر اس وقت اگر آپ قرفی اٹھائیں گے millions of people are going to be on the streets and میں نہیں کہتا ہوں یہ جو ریپورٹ آئی ہے جو آرڈر آیا ہے اس پر لکھا ہے کہ we have the report کہ کشمیری عوام جو ہے وہ سرکو پر آئیں گے تو اس لئے وہاں کی جذبات کا اگر آپ احترام کر دے کشمیری عوام کے جذبات کا آپ نے جیٹو کی بات کی میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہے وہاں پر سکیمز میں ہے شیری کشمیر institute of medical sciences ان کے پاس ایک COVID-19 patient آگیا so he couldn't do anything so he called his doctor friend in England can you send me some updated information and he sent him immediately and this poor doctor in Srinagar he tried to download it in the morning in the afternoon he could not do it so جی پور آسرار صاحب جی پور in Kashmir is not an academic discussion it's a matter of life and death for the people of Kashmir so I really appeal to the government of Pakistan and the people of Pakistan and the political parties of Pakistan have a national consensus on Kashmir and secondly Imran Khan's son he cannot do everything because he has after all the whole nation of Pakistan he must appoint an ambassador at large and it is that ambassador at large who can knock the doors of important captives of the world and as I told you and make sure there's some tangible activity is going to take place in General Assembly as well as in Geneva in Human Rights Council Human Rights Council ٹھیک ہے جنرل گفتار صاحب کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا سلمہ آپ کی تھوڑی سی میرا خیارہ پکچر میں کچھ گربڑ ہوئی تھی لیکن جنرل صاحب سے میں پوچھتا ہوں جنرل صاحب یہ جو کل میپ کا سلسلہ ہوا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا اس نقشے کو جاری کرنے کے اوپر جس طرح کچھ لوگ اس کے اوپر کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں کہ یہ سمبولک ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ازاچوش صاحب نے کہا کہ نہیں اس کا بہت زبردست ہے یہ بالکل ہونا چاہیے تھا کیا تمام سٹیکھولڈرز انکلوڈنگ دی اسٹیبلشمنٹ کیا اس معاملے میں آن بورڈ ہیں اور کیا اس کو ویل تھوٹ آؤٹ طریقے سے پورا لے کے آیا گیا ہے اور اس کو لانگ ٹرم آگے لے کے جائے جائے گا کیا اس کا پلین کیا نظر آ رہے آپ جی تینکیو ویرمیچ بڑا خوش ہوئی مجھے سب لوگوں کی باتیں سن کے اور تھوڑا سا انٹرپشن تھی شروع میں میرے آڈیو ویڈیو میں ساری فور دیٹ ایکچولی وی شوڑی ایف ڈان اٹ لانگ ٹائم اگو ہمارا جو بیک فوٹ پہ رہنا تھا ابھی تک میرا خیال ہے دیٹ وز کانٹر پروڈکٹیو اور یہ کام ہمیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا اور ابھی بھی ہم نے سٹیٹ اپ جمہو اینڈ کشمیر کو ایز ایڈسپیوٹی ٹیریٹری بتایا ہے ویچ مینز کہ ابھی بھی یہ یو این کی ریزولیشن کے مطابق عوام کی رائے کے مطابق اس سے حل ہوگا سو ایکچولی ہم نے نہ صرف یہ کہ ایک رائچیس سٹیپ اٹھایا ہے بلکہ کانونی طور پہ بھی ہمیں یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا having said that inside the country آپ نے کچھ سٹیپس اٹھانے even to promote this idea for example آپ کی ٹیکسٹ بکس ہیں اور وہ سکولز خاص طور پہ جو کہ باہر کے سکول ہیں یہاں پہ یا ان کا سیلیبس ہے ان کو بھی آپ نے فورس کرنا ہے یا سجیسٹ کرنا ہے کہ آپ بھی اپنے جیوگرافی کی اور ہسٹری کی اور باقی بکس میں پاکستان کا یہ نقشہ دکھائیں اس کے علاوہ جو کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں باہر کی especially جو میڈیا کے ساتھ related ہیں television channels ان سب کو بھی educate کرنا ہے کہ یہ ہمارا ایک right stand ہے اور کشمیری عوام کے لیے یہ ہماری ایک جدوجہد کا حصہ ہے اس لیے آپ نے بھی اپنے جہاں کسی آپ studio میں کہیں دکھائیں تو آپ یہی نقشے دکھائیں اس کے علاوہ یو این کے ساتھ friendly countries کے ساتھ سو آپ نے صرف constitutionally اس کو نہیں سپورٹ کرنا آپ نے اس کو academically کرنا ہے آپ نے اس کو diplomatically کرنا ہے it should become something which is a major step i would not call it a small step it is a major step it may be symbolic in some ways لیکن اس کا جو impact ہے ہمارا ایک legal stance ہے اس کے اوپر اس کا impact بہت زیادہ ہے اور اس میں کچھ لوگ question raise کرتے ہیں کہ جی آپ نے Ladakh کے آگے کا جو area ہے اس کو آپ نے delineate نہیں کیا ایسیو ہے ایسیو ہے اور it's a good sign اور ابھی بھی منہ خیل وہ چال رہے تو ایک تو منجھے یہ بتائیں کہ یو ان experts جو ہیں انہوں نے they have actually called for urgent action to remedy alarming human rights situation ان کشمیر اور ساتھ ہم نے یہ کہا کہ if india doesn't international community should come and step up تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ is international community is ready to step up بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اسراد بھائی thank you very much for your wonderful kind invitation and be part of this esteemed panel دیکھیں European parliament میں جو کام میں نے کیا ہے میں نے بالخصوص UN Human Rights Officer جنیوہ میں جیسے Dr. Gram نے بھی ذکر کیا ہے the Office of Human Rights جب Zaid Hussain وہاں تھے he did a very historical کام انہوں نے کیا ہے جو June 2018 میں ریپورٹ انہیں نے سبیت کی تھی لانچ کی تھی اس کے بعد July 2019 so for the first time UN میں کافی موڈی تکی ریٹم کشمیر تکی انہوں نے دیکھو ریٹم کیا ہے ڈیو بیلاترل ڈیو بیلاترل لیکن جب بائیلیٹر کو بلکل وہ بیوز کرتے ہیں وہ تیبر پر آتے نہیں ہیں ڈالا کر لیے تو یونیتی نیشنز میں جو یہ روشن طریقی ان کا رول بھی ہے ہمارا جو یوکی کورنمنٹ میں سمجھتا ہوں ہمارا جو یوکی کوورنمنٹ میں سمجھتا ہوں رول بہت ہی روڈیو پروسیس بہت ہی کمفورشن تھا جو پارٹیشن جب جہاں بھی ہم نے پارٹیشن کی کی کمیاب نہیں تھے لیکن we've got our tech responsibility and one good news today جو آج ہماری طرف سے وہ European parliament کا جو vice president ہے فابیو مسیمو کستالو نے بہت ہی اچھا آج black day one year anniversary جو lockdown کی فابیو کستالو نے بہت ہی مضبوط solid بیان انہیں نے دیا ہے اور وہ کشمیر کا بہت بڑا دوست ہے یہ میں ایک نقطہ آپ کو کیا کہتے ہیں i want to highlight کرنا چاہوں گا we have to internationalize this issue uh because a lot of times philosophy ماہınınbaہashi میکنس ہے ہاں european problem نہیں toh issue کو internationalize کچing Tower یہ بہت ہی برا ہی کتے تھا ہی کامیر غریرشنی remove میں نے ایک اور نکتہ پیش کرنے کی ہے کیا جتا ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے۔ وہ کی طرح فرح کرے کرنے کا مازال مرضا ہے۔ اور میرے توقع نے ذي ہے۔ میرے ہوتار خوش‌ شو یہwellィ شوش 2005 چاہتت فرصifieہ تو کوشtte آپ کو ٹھیکٹ پر حمد جانتا ہے۔ ہ وتنتاب اللہ چول محس اس لائے لقد geg remind رہا ہے گا۔ وہاں یہ نزولی تحت تھا ہیں۔ ملکہ میں جاتے ہیں تو اس مجھے جانبے میں جانبے میں جانبے میں ہوں اور ایک طرح کیا رہتا ہے جو بڑے چینجز ہیں لیکن اس مسئلہ کا صرف ایک ہی حال ہے ڈیویمن رائیس ویولیشن کو سیپریٹ کرنے اور جو لانگ ٹیرم جو سلوشن ان کو الگ کر دیں بکس ان کی سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایک ایشو ہوتا ہے انٹرناشنل بین اور قوامی سمجھ دیں ہے یومن رائٹس بیسٹ فورم پالیسی آہ کی طرف ہماری یورپین گورنمنٹ زیادہ توجہ بھی جا رہی ہے چلیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں اور آہ اب میں سلمان جی کی طرف جاتا ہوں سلمان آہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی باری چونکہ آخر میں آئی ہے اس لیے آپ کو زیادہ ٹائم بھی میں دے سکتا ہوں آپ فکر نہ کریں آہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ہم کسمیر کی سیچوشن دیکھ رہے ہیں آپ آپ سے میں دو چیزوں کا پوچھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو میپ کا کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح اس کو لانچ کیا گیا اس پہ بھی آپ بات کر سکتی ہیں سیکنڈلی مجھے ذرا بتائیں کہ جو ریبوکیشن آف آرٹیکل تری سیونٹی ہے اور تھرٹی فائیب اے ہے یہ تمام کی تمام اور اس سے پہلے بھی انڈیا نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں کی ہیں یہ یونائٹیڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن نائنٹی وان وائن ٹوئنٹی ٹو ہیں یہ اس کی سرہ سر خلاف ورزی ہیں جو کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو یونی لیٹلی کوئی بھی یہ ڈیسینز لے گا تو ان کی اپلیکیبیلٹی نہیں رہے گی کم از کم اٹلیس جو ہیں وہ ٹین یون ریزولوشن ایسی ہیں سنس نائنٹین فورٹی ایٹ جو کہ اس بارے میں نون اپلیکیبیلٹی آف انڈین لیجسلیشنز کو بالکل وہ مانتی ہیں کہ یہ اپلیکیبل نہیں ہوں گی تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی خلاف ورزی ہو رہی ہے انٹرنیشنل کی تو انٹرنیشنل کمیونٹی جب چپ رہتی ہے تو کیا آپ سرپرائز ہوتی ہیں اس پر بہت شکریہ کسانہ صاحب سرپرائز ایک بڑا ایک عجیب سا ریلیٹیو ایسپیکٹ ہو جاتا ہے جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے for the last 70 plus years every day is a surprise کیونکہ وہ کشمیر ہو چاہے وہ پیلسٹائن ہو کیونکہ ہر روز ایک نئی قسم کی جو ہے violation of human rights is civil rights ہوتی ہے اور اس کیوں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی بلکوٹ شپ ہے تو جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ڈبل سٹانڈرڈز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں اب ہم لوگ اتنے ڈیسنسٹائز ہو چکے ہیں ان چیزوں کو لے کے کہ اب سرپرائز ہونے ہم نے کچھ حد تک کم کر دیا ہے ہاں ڈیفنیٹلی اپ سو سو تر سرپرائز یہ ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ اگر ہم لوگوں سے کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے دانستان یا غیر دانستان تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اپنے ڈبل سٹانڈرڈز کو ایکسرسائز کرتے ہوئے فرن ہم لوگوں کو ایڈمونیش کرے گی سانکشن کردے گی سو یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک سیلیکٹیو approach ہے توویڈز انٹرنیشنل پولیٹکس اس میں ہیمن ریٹس اور سویڈ ریٹس چو ہے وہ پاور پولیٹکس تو آپ پر ان ملکوں میں گیار گیار بار بارہ سال بیٹھ کے انکشہ بگاڑتے ہیں ان کی اتنیسٹی اتنو ڈیموگرافی جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں and then you bail out by making the antagonist the protagonist in the picture primarily اخوانستان in question تو یہ تو double standards international community ہاں پر اگر کچھ ایسے ادارے ہیں جیسے میر واجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یورپین یونین وہرہ ہو گئے جو کہ human rights کو ایک major indicator اگر باقی اداروں میں بھی ان چیزوں کے بارے میں بہت اتیاد برتی جائے تو اس طرح کی human rights violations جو ہیں وہ check ہو سکتی ہیں but جب آپ real politics کا دروازہ knock کرتے ہیں تو اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ ایک escape route جو ہے لوگوں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے آپ کو جو ہے بچا لیں گے violation سے بچا لیں گے اور ہم لوگ نے day one سے دیکھا ہے چاہے ہم holopost کی بات کرتے ہیں جو کہ نارزیز کے خلاف اور یہ jewish population کا تھا جس کو اب تک لے کہ بہت بڑا issue بنایا جاتا ہے چاہے ہم کسی بھی genocide کی بات کریں اس میں جو perpetrator ہے وہ ہمیشہ justice delayed is justice denied والا notion میں چلا جاتا ہے تو یہ ایک چیز ہے جس سے انڈیا benefit حاصل کر رہا ہے دوسری جو چیز انڈیا کو حاصل ہے جو ہم سب بات کر رہے ہیں خاص طور پر لیجسلیشنز کو ملے کے سامنے کہ انڈیا ایک مافیا گروپ کے طور پر پر فارن کر رہے ہیں اس کا زمین پر قبضہ ہے لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف فوجیں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ لائن آف کنٹرول آخری دفعہ ریوائی ہوئی تھی انہیں سب اکھتر بھی ہاتھر میں اس کے بعد وہ لائن آف کنٹرول بنکے اور اس کے بعد جو میجر نیگوسییشن فیزیکل ہوئی ہے لائن آف کنٹرول پر جس سے کوئی سٹیس کو میں تبدیل ہی نہیں آئی وہ جنہاں ہو گئی ہے تو وہاں چائنہ نے آہستہ آہستہ اپنے سٹیپس پورٹ کرنے شروع کیے کیا انڈیا اور پاکستان رائن اف کنٹرول پہ اس طرح کی فیزیکل نیگوسییشن کرنا چاہتے ہیں کیا پاکستان کرنا چاہتا ہے پاکستان نے جو نقشہ کا کل جو نیا نقشہ انفولڈ کیا ہے جیسے کی میرے سے پہلے سارے لرنیٹس نیگلز نے ایک بات کی کہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نقشہ میں کوئی بہت سبسٹانٹیف تبدیلی نہیں ہے دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس نقشہ میں ایک بہت پروناؤنس پولٹیکل این ایتھکل سٹیٹمنٹ ہے جس کے تحت یو این کی جو لیجسلیشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے پہ پاکستان نے ایک نقشہ بنایا ہے جو کہ نہ لیکلی نہ ایتھکلی نہ ٹیکنکلی انکریکٹ ہے in comparison to what india had done last year اور وہ جو چیز تھی وہ اس لیے کر سکتے تھے وہ اس لیے afford کر سکتے تھے کیونکہ ان کا اس علاقے پہ اس زمین پہ اس کے لوگوں پہ مکمل قبضہ ہے انڈیا نے کرتی نافذ کیا کوئی کچھ نہیں کہہ سکا اور کوئی کچھ کیسے کہتا کیونکہ international community بالکل خالی دامن ریٹھی بھی ہے اور انڈیا ان کو پیسے کی لالش دکھاتا ہے وہ پیسے کی بو لیتے ہیں اور اس کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں کہ ہم سے ہتھیار کریں دیں گے ابھی جو فرنچ جہازوں کی سیل ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ایک میجر کرٹیسزم گیا آ رہی ہے کہ there were not takers of those aeroplanes and only india purchased the heavy machinery and we are very much familiar کہ فرنچ جب اپنے military hardware بیچتے ہیں تو وہ ایک روپے کی چیز ہزار روپے میں بیچتے ہیں تو یعنی india کے پاس ابھی purchase power اتنی زیادہ ہے military hardware کی one of the only countries in the world جو کہ heavy purchases کر رہے ہیں تو دنیا کی یہ ممالک کیوں نہیں ان کی طرف دوڑیں گے کیوں نہیں کھچے چلے آئیں گے کیونکہ سب خاتی دعوان بیٹھے ہیں سب بھوکے مر رہے ہیں اور جس کے ہتھیار بکھتے ہیں تو اس کی تو پھر موج ہو جاتی ہے سو اس وجہ سے چاہے بچارے کشمیری پسے چاہے وہ جلے ہیں چاہے سال لمبا کرتی ہونا پس ہو world record time ہو تو لوگ splite کو کسی لحاظ سے نہیں مانتے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمارا first round ختم ہو گیا we are done with the first round so یہ formal round تھا اس کے بعد i would invite you to interject whenever you want to کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے جب بھی آپ چاہیں without waiting for your turn آپ interject کر سکتی ہیں اور آپ نے بات کر سکتے ہیں جو بھی چاہیں اور جس وقت بھی چاہیں تو اس لیے اب free for all ہے تو جو بھی آپ بات کرنا چاہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں عزاز بھائی سے بات کرنا چاہوں گا before minister صفراللہ صاحب آپ کی جانت سے کیونکہ عزاز بھائی جانا ہوگا تو عزاز بھائی اگر آپ نے جانا ہوا تو کجھے بتا دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نقشہ کی بات ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں انہوں نے دکھائی ہیں خاص طور پر جو shaded in green ہے اس میں انہوں نے دکھایا کہ جی یہ disputed territory ہے اور جس کا status جو ہے yet to be determined ہے in line with the relevant UN security council reservations پھر ساتھ جسرا پہلے ذکر ہوا کہ frontier بھی undefined ہے جسرا جنرل صاحب نے یہ کہا اور پھر ایک چیز بڑی important ہے جو کہ میں فیل کر رہا تھا کہ there is no mention of 1972 similar agreement تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ are we done with similar agreement کیا یہ policy change ہے کیا ہوا ہے اس بارے میں کیا بتائیں گے آپ جی لیکن شملا agreement سے ہم نے تو کبھی بھی انکار نہیں کیا اگر کسی نے شملا agreement کی violation کیے تو ہندوستان نے کیا آپ اس کی زبان پڑھ لیں اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ situation کو کوئی بھی دونوں ملکوں میں سے تبدیل نہیں کرے گا تو ہندوستان نے جو تبدیلی کی ہے وہ اقوام متحدہ کی قرارداد میں بھی یہ لکھا تھا کہ یہ نہیں تبدیلی ہوگی اور شملا agreement میں بھی تو انہوں نے اس کی میرے حساب سے میری اپنی رائے میں انہوں نے اس کی violation کی ہے پاکستان نے نہیں کی ہے پاکستان تو ہمیشہ سے دونوں چیزوں کے لیے open رائے ہیں bilateral route کے لیے بھی open رائے ہیں آپ کے سامنے ہیں کئی round بیسیوں round ہاتھ دور میں ہوئے ہیں اور multilateral round کے لیے بھی ہم ہمیشہ open رہے ہیں بلکہ ہم نے تو third party intervention کے لیے بھی اپنے آپ کو open رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بہت flexibility دکھائی اور یہ جو نقشہ ہے نا سر یہ بڑی دیر سے یہ بہنس جاری تھی کیونکہ جو ہمارا 1957 کا نقشہ تھا جو بڑی دیر تک قائم رہا اس میں disputed territory کا جو دی تھا وہ سکردو کے اوپر پڑتا جو fairly and squarely ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مطلب ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے بہت سارے حصوں نے الہاد کر لیا تھا پاکستان کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے instrument of accession جمع کرا دیئے تھے پاکستان صاحب legal آدمی ہے ان کو پتا ہوگا تو ہم وہ اور میں خود سرطاج عزیز صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پورا وفد آیا تھا گلگت بلتستان کا اور چیف منسٹر لیڈ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ممنہ کتا ہے ممنہ کتا ہے لیکن لیکن ہم ہم کتا ہے ہم جنگ لگا اور اثیق لگا اور نمید اے ایسا رہا ساتیمت ... اس جاندی حلی مطلب ، مجید مدد سے ہمارا ہے مجھ کرتے ہیں مجھے سے شوق موقع ہے وقت اقلی Grand habe کشمیر محبت شد رہا ہے شکریہ اینجا کا باری معلوم تھا میرے کی طرح کی باری زیادتی پاکستان خارج کا خشمی روز جیزی متقل داری وہ باری زیادت کا ضرب سیاہاں جیزیزی بانت اینجا کیونے اور اینجا ہی ا چیسی جوشت میں منتقل دارے لئے جیسی باری زیادت کا فانتا ہے سوی ہاتھ اجتا میں یہ مجھے یہ کہ کوئی اور مجھے یہ لیچ مجھے دیتا ہی اور اچھے اس مجھے وہ مجھے کہ کہ ہی چھیکی ست Obrig ہماری اور شخص وقیع قدارد اس کی طرف ہے ہماری شخص پر اس کے لیماری قلقاتکہ جوائے وہاں میں ساتھ باکانی سونا کہ ہماری جو ہے کیسے اور کی برای دور آمانی شکر بھی ایرے کی تبدیل میں ہے کہ ہماری قمار کانتا ہونجا انگر یہ باست ڈالی کسیٰ لیں کیا ہے تو بھر رئی تجاوز فلسلے باستاذ ، ہی اگرانی وانسان سب لمجھے لازم ساکتے ہیں، یہ ستاکتا ہے ہا ستاکتا ہے، ہم ستاکتا ہے ، اگرانی باب ایک اتفاقی داخل جوالوں میں فعل ستاکتا ہے تاکتا ہوں۔ اگرانی باستند ، ان میں ستاکتا ہے ، سنتاکتا ہے ڈرنسان قسمتی جوالا رس AS رسول�비گرگی اگرانی چین. کیوں پر مجھے؟ as a terrorist organization. Why not? What have they not done that it doesn't deserve to be treated as a terrorist organization ڈگے آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں PLEASE Unmute yourself Unmute. PLEASE Unmute Sorry, okay. Thank you. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ عزاز بھائی نے بات کہیں International criminal court is If you look at examples of Myanmar, Burma جو کو وہ کام کر رہے تھے وہ روہنگیہ پوپلیشن کی ساتھ جی مانٹیوں نے ملوك في م ہمارے ایت مجھے ہوں موسیقی دیکھریں جو طریق ماضی دیکھ رہے ہیں جو ای فیس پی اے یا پوبھلک سیفٹی سے حوالے کوئی میلٹری پرسنل ہندوستان میں ابھی تک وہ انہوں نے کنوکٹ نہیں ہوئے تو اس کیوزم ٹھوٹلی امیونٹی آنا اور ۔۔ یہ سبکر ہے اگر میں بات بلکل واضح کرنا چاہتا ہوں انٹلائشنل کمیٹی نے قشمیر کو فیل کر دیا ہے ٹھیک ہے نا جس حوالے سے وہ کہتے ہیں وہ جو ہنگ کنگ میں ہو رائے ہم اگواز اٹھائیں انفرشنلی یہ جو ڈبل سٹینڈرز کی پہلی بھی بات ہوئی ہے کشمیر ایشیو کو اس طرح وہ ہائلٹ نہیں کر رہے ان کو وہ تینشن نہیں دے رہے اور سبق ہم سیکھنا چاہیے فرانس اور جرمنی سے یا ہمارے آئیلن سے جو بہت ہی ہسٹوریکل پرابلم تھے دو جنگ بھی درمیان ہوئے فرانس اور جرمنی کے درمیان اس کے حوالے سے پیس اور پرسپیرٹی مری تھی انڈیا اور پاکستان بھی اور کشمیر کی طرح کو معل vein کر لائے آئیل اور کنی گا لائ ole کہ وہاں پہنم یا嗎 مجھے بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک سپورٹ ہے یا سو سائٹی ہے لیکن ہمیں جو اس وقت بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے واجر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں گانبیا کا کوئی ایسا کوئی ملک تو ملنا چاہیے ملنا چاہتا ہوں کہ کشمری عوام کی بہت ساری ایک سکتیشن ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک joint statement ایشو کیا تھا کوئی ایک دو ہفتے پاہلے so we got the endorsement it's only kashmiri diaspora we got the endorsement from five continents of the world which we just released this morning so کانی کا مطلب یہ کہ کشمری diaspora the friends of kashmir helen she doesn't look like a soft asian so we have the friends of kashmir it may be a limited number it is not quantity that matters it is really the quality by the way i was really delighted to listen to dr salma we have the international diplomats and international scholars here so what i am saying that collectively we should be able at least to do something for the people of kashmir but again because i am looking at barista sahab here barista sahab police as a friend of government of pakistan can you do the government of pakistan that we have to do something other than what we are doing in islamabad so we have to do something other than what we are doing in islamabad so we have to do something other than what we are doing in islamabad because they can do something other than what we are doing in the UK they can do something other than what we can do in islamabad that they can do something other than what we are doing in the UK پاکستان کی پوزیشن اب میں ایسی بات کرنا لگا ہوں جو شاید پسند نہ کی جائے ہماری پوزیشن فارٹی سیبن سے آج کا کشمیر کے معاملے میں مسلسل کمزور ہو رہی ہے ہماری گورنمنٹ میں میں نے کیبٹن میں ایک دفعہ یہ مسئلہ اٹھایا تھا دیکھئی میں متسرن عرض کر دیتا ہوں پارٹی سیون میں ایڈیا اور پاکستان ہم اس آٹھا برابر تھے پارٹی ایٹھ میں ہم ایک قدم آگے گئے ہم نے کچھ ٹیریٹری لے لی ہم بریف لی کرو تھا ڈیٹیل نہیں دیتا ہوں سیسٹی فائیو میں بہرحال اپریشن سلام ان گریٹ جیبراٹر ہماری غلطی تھی ہم لاکھ کہیں ٹھیک ہے جو کچھ ہوا ہمیں معلوم ہوں ہم پھر نیچے آئے پارٹی ایٹھ سے سیونٹی ون میں ہم بالکل ہی لویسٹ ایپ پہ چلے گئے اس کے بعد سیاج چین ہے اس کے بعد کارگل ہے اس کے بعد دیکھی ہوا کیا ہے ہماری جو سٹیٹیجی رہی پوری دنیا نے کشمیر کو ٹریزن سلیل کر دیا پاکستان انٹرنلی ہی کوتا کیا کشمیر پہ ہماری ہیمیت ہم لوز کرتے چلے ہمیں اس پر ٹھلتے دل سے سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم نے اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا ہے کیا ہم نے اپنی کون کو مطحب کر کے ایک اچھی پالیسی بنانا ہے اب آئے ویٹ ٹو بی نیکسٹ کرنا کیا ہے میں ڈاکٹر نے ہمارے فارانچیکٹر صاحب ماشاءاللہ عمر گزری ہم نے ان سے بہت سیکھا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو میں تھوڑا آگے بڑھانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ کہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں او آئی سی مشکل ہے مجھے معلوم ہے کہ ہمارے اپنے دوست ہمیں اب ساتھ دینے پر تیار نہیں لیکن ہمیں اس پر دباؤ ڈال کے اس کا علاست کروانا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ ہماری ریولوشن کو لے جائیں صورت حال بہتر ہے ہم مزید کوشش کریں یہ ڈبلومیٹرک ایفٹ کرنے چاہیے ہمارا ماشاءاللہ جنیوال کا جو انبیسی ہے میرا بہت اتفاق ہوا پچھلے پانچ سال ان کے ساتھ کام بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں پورا پولیٹیکل دباؤ ڈالنا چاہیے میرا ریٹ کانسل میرے شکل لے جائیں دیکھیں آئی سی جے ڈیفیکلٹ بھی ہے لیکن میں اتفاق صاحب سے خلی کرتا ہوں کوئی حرج نہیں دیکھیں دیکھیں تینات کے ضمیر میں اتفاق ہوں جو لیگل ضمیر ہے وہ تو آئی سی جے میں بیٹھتا ہے نا ہمیں کیا حرج ہے یہ تو ہم لے جا سکتے ہیں نا کم مجھ کم درجہ یہ ہے کہ یو این کی سینکشن جو ہیں یو این کی جو ریدولوشن ہیں یہ انٹرنیشنل لاک کا درچہ رہے ہیں ان کی تو وائلیشن ہے نا اس پہ تو ہم جا سکتے ہیں کہ اس میں جو تری سیونٹی کو کیا ہے یہ ایک کو پائی ٹھیک ہے شاید ہم باقی معاملات میں نہ جا سکتے ہیں لیکن لیمیٹڈ لیول پہ ہم جا سکتے ہیں ہمیں ضرور جانا چاہیے یورپین کوٹ میں میں شور نہیں ہوں لیکن اگر ہم کوشش کشی سے کشی سے لیکن یورپین کے بعض ٹنٹریز میں جو سکشن آویلیول ہے اس طرح کے معاملات کی ہالینڈ میں اور ملکوں میں انٹرنیشنل کریمنل کوٹ میں ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھئے ایتھنے کلنزنگ ہو رہی ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں جینو سائیڈ ہو رہا پورے کے پورے آپ کی عبادی کو ڈسپیر کر کے نئے لوگ لائے جا رہے ہیں مارڈن دور کا یہ وہ ناری زمی تو ہے نا اور کیا ہے اس میں یہی کچھ تو انہوں نے کیا تھا یا سوویٹس نے جو اپنی پاپولیشن کو آگے بچے کیا تھا وہی کوشش ہے ہمیں ضرور اس میں ٹرائی کرنے کی ٹرائی کرتے رہنا چاہیے دنیا میں بہت ساری مقامات پر دیکھئے نا امریکہ کی سپریم کورٹ میں ڈیڈس کاٹ گیٹ نے کہہ دیا کہ غلامی ٹھیک ہے لیکن اب کوئی کہہ سکتا ہے ایسے یہ ڈالپاپ کے رویہ چینڈ ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایک کام جو بہت کرنا چاہیے وہی ہے دیکھیں انہوں نے ٹھیک کہا کہ یونس کی بہت ساری کمیٹیز ہیں ہر کمیٹی میں جب ہم سے وہ پوچھ رہتے ہیں پوری قوم دنیا کی جی ایسٹی پلس تب دیں گے جب فلان فلان کنمنشن کا کمپلائی کریں گے ہم کرتے کرتے تھک گیاتے ہیں کیا کمیٹی میں ہم کیوں نہیں جاتے ہمیں جانا چاہیے سیول رائٹ کی کمیٹی میں ہم کیوں نہیں جاتے ہمیں جانا چاہیے یہ جو سیول پولٹیکل رائٹ کی ایومرائٹ کمیٹی اس میں ہمیں جانا چاہیے ایومرائٹ کانسل کی تو ہم نے بات کر لی فوس ڈسپیرنسز کے جہاں ایشوز ہیں میں وہاں ہمیں جانا چاہیے سیلف ریرمیڈیشن کی جو کمیٹیز ہیں ان میں ہمیں جانا چاہیے ہمیں ہر معاملے کے جانا چاہیے لیکن آخر میں بھی یہ کہوں گا یہ تب ممتیل ہے جب پاکستان اپنے آپ کو مضبوط کرے گا جو ویزا وی ہماری پیٹن کمزور ہوئی ہے قوم بالکل ٹھیک ہے کہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے دباؤ میں ہے اس کے باوجود بھی وہ فاران آفس میں اپوزیشن رہنما سارے کٹھے تھے اس کے علاقے وہ کیا کر سکتے ہیں لیکن ہمیں تھندے دل سے سوچنا پڑے گا کیا ہماری کشمیر کے اوپر ستر سال میں اور خاص تو کہ بیس سال میں پالیچی ٹھیک تھی ہمیں کیا کرتے ہیں میرے لینے ہیں اور قوم کو ہمیں ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے باتوں سے کچھ نہیں ہونا انڈیا بہت بڑی پاور بن چکا ہے ریڈنال جنڈار میں ہیں امریکنز اور بہت سارے اور ممالک اس کو چینہ کے ویزا وی سٹیبلیٹی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں چینہ کے ساؤتھ ورڈ انفلویس کو روحنا ہو چاہتے ہیں انڈیا کا کلاوٹ وہاں زیادہ ہے دیموکریفی ہونے کی وجہ سے ان کی سیلوپان کنیکشن ہونے کی وجہ سے ہمیں میرا خیال یہ ہے کہ تھنڈے دل سے سوچ کے اور میں ایسے اتفاق کرتا ہوں یہ عزاز صاحب سے بھی ڈاکٹر فائی سے بھی موقع آخری ہے انہوں نے اس کو انیکس کر کے کشمیت کا عصہ بنا لیا یہ وہ ہم سے مانگتے ہیں بکیا ابھی بھی ہمارا سنبالک کام کرتے رہیں گے اور اس کے علاوہ پھر ہم کریں گے کیا ٹھیک ہے چلیں بریشتر صاحب اس پہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں لیکن let me bring Helen in because Helen i really feel for you because uh it's really uh being patient is 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 a biggest virtue actually you know you cannot understand urdu and yet you are waiting for your turn now it's the stage is yours you can talk about anything and everything especially the dehumanization dehumanization and its effects on the dead and alive in kashmir please talk about it thank you very much i have a few comments first on on what's been spoken about i'm not sure what you all said but i tried my best to to get a glimpse of it and the first one is that i think it's really important to remember i speak a lot about human rights that is the crimes india is committing inside uh occupied kashmir and that is of course something we should highlight but it is legal matter and we need to bring it up to icc for example we need to to uh hold india accountable uh so that's number one and then number two about the map um i think the map is a bold and clear message to india that pakistan is no longer buying into the the narrative uh of india and i think that is really good because india as i see it killed simla already uh when it started that agreement so i think that is a really good step and uh number three is that we need to be unafraid to name india for what it is to be um against the occupation and oppression in cashmere is not to be against india we need to be unafraid to name india as an occupant fascist regime and a war criminal because how will we get them to the hague if we don't call them out for what they are so uh that's about it um about that when it comes to the dehumanization it's really important to um address because that's where we need to work we need to work where where they are distorting information we need to to clear the picture and i i think pakistan has much um work to do when it comes to that to expose those small details and expose how they day after day uh for example drum out in media they are um i think you are all familiar with the young boy who was killed uh a few years ago in cashmere he was a bag maker uh his name was salem and he got 35 bullets pierced in his body 35 bullets um he was carried on a stretcher to his funeral and the stretcher was rocking from side to side and india was shooting air gas at the funeral procession so india is dehumanizing cashmere's life and they are doing it when cashmere's are killed and on top of that indian media was hysterically writing about the terrorist who was killed in cashmere on social media they called for more killings they said okay we got this one let's take the other one let's go for it now we need another and another this is where we need to work we can't um let them get away with distorting facts and telling stories that are not true we need to work hard on telling all the stories and also get them through to the western world because we know nothing about this here absolutely absolutely do you have something to say about gg general sir please go ahead you uh just reading before you start g please g please you want to go ahead it's awesome you can go ahead i thank you sir thank you that's what i wanted to do i didn't want to show rudeness my respects to you all before you go it's not fair for me to please continue has started on thank you sir so uh my sense is that uh the the situation has become quite complex i think uh no not all the steps that india is taking is are going to benefit it i think india has uh bitten much more than it can handle i think uh what india has done on the line of actual control with china uh has brought china in to the cashmere dispute as a party because india china had never accepted ladakh as indian union territory and by making it a union territory uh and showing the map uh uh in which exciting is india's path has offended china and therefore they have acted i agree that our actions must match our rhetoric rhetoric is not enough but that doesn't mean rhetoric should not be there that doesn't mean that people should say that u.n security council resolutions are irrelevant because they have not given us anything for 70 years no no sir legality has its own own value but we must now move towards a bit more offensive posture in every respect i think sometimes i get a feeling that the defensive route has not really delivered to us being the good good boy huh good 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 is not enough i think we got to uh tighten the screw a little bit uh and situation is uh trust me not all that hostile to us as i said that china is now very much into into the into the game and u.s india alignment trying to prepare india as a counterbalance to china has put india in a very tight spot we have been there we've we were in the vortex of superpower confrontation in afghanistan 40 years ago and we know what is it like being like being like the so this time around if china and u.s were to clash of course we don't want to be in the vortex but india could well be in the vortex and therefore i think india is has has a tremendous challenge internally because the whole country is shaken up how can you have 220 million and muslims uh you know totally uh you know anti india so what modi is doing is an irreparable damage to to india uh we should not lose heart i think we should continue to use every means and i fully agreed i don't know who made this suggestion that every committee provided by u.n scpr or icsc or cat or ctc or 1267 whatever committees are available it should be there some will work some will not work that's my my two cents thank you very much everybody you have been wonderful audience and i i really found it very educating to be with you all thank you thank you thank you thank you very man i mean thank you general sir please go ahead jie my thudha sahab thudha sahay add karna chata tha tha zafirullah sahab ki ajazat se uh legal aspects pa although i'm not a legal expert uh ek to united nation resolution ki joh violation hai hai revocation of three seventy and thirty five way whoo toh hai hai jie and i think u.n should have done it but having said that it is also a violation of the indian constitution or ager aapko is ki detail mein jayen toh jab yeh three seventy ya thirty five a a aya tha toh us mein joh constitution constitution assembly thi of jammu and kashmir state ki sirf us ko yeh rite diya gya tha ki woh is ko abrogate kar seke is ko amend kar seke aur repeal kar seke now this constituent constituent uh assembly got dissolved in nineteen fifty fifty seven us ke baad by virtue of that law it had to become a permanent law three seventy and thirty five way it could not be changed these articles could not be changed by any authority including indian parliament including by presidential order of indian president or any other authority so yeh is ke baad yeh huwa ke jab yeh case uh not in this form but in some form went to jammu and kashmir high court in 2015. unhoney bhi yeh kaha ke it is only the constituent assembly which could have done it you can't do it or fit two thousand eighteen mein again the indian supreme court they also gave this verdict yeh nahi yeh change nahi kar sakte aap isko abrogate nahi kar sakte and that authority which could have done it is no more there so that has become a permanent uh status permanent article isko ap bilkul nahi change kar sakte aek toh mein iski upar karna chahata tha or iski upar i think within india bhi or kashmiri bhi iski upar shore karengi abhi bhi dousra aspect joh hai joh atrocities hain oppression hain uh communication blackout hain aur curfew hain aur uske baad massacre hain genocide hain demographic you know changes hain by virtue of the new rights that they will give to indian nationals to be citizens of kashmir to buy a property and to have the domicile is say especially kashmir valley because as you know jammu the thoda sa uh ratio different hain ladakh mein mostly buddhist hain it is the the most populous which is the kashmir valley which is srinagar valley we call it sb se zhaadha impact us peh padega kyunki sb se zhaadha attractive properties vahaan peh hai land vahaan peh hai resorts vahaan peh hai so all the big indian investors they will be now running towards that and if you go back to their history uh after the mughals jab sikh hai aur uske baad jab uh gore ai phir dogra ko anhu ne jab bhaish di afghan bhi bhaish mein aya in kek kuch bhi rights il ko nhi mil hai even under sikhs they did not have right to have the agricultural land or uske baad agar eek sikh koi kashmiri ko maara djeta tha to sirup bies se ties kashmiri rupay usko jurmanah hota tha jis mean say 2 rupay us victim ki family ko miltay thay baakhi jammu court mein jammu hojate thay us zamanay se lekar aap áaj tak dekhen they have been treated like commodity not like human beings and then when the british they sold it at seven and a half million rupees to the dogra's i mean to the six you can imagine to the dogra's you can imagine ke usko kis tara consider ki a nunne it was not human beings it was like a commodity to therefore the world conscious should now be loudly awaking to this particular you know aspect of atrocities oppression or you do forceful uh you know occupation uh re-annexation i would not use the word because it's more of a so-called you know legal or constituent annex annexation which is of course unconstitutional in itself like an otherwise your status on ground what is really changing is for kashmiris because their human rights their basic fundamental rights their right to property their right to citizenship their right to certain you know autonomous uh you know uh situations they will that will all change to kashmiri johan sabse zahada woes suffer karengay is ki wajah se three seventy ki wajah se johs ka political aspect hai johs ka international hai ya un ka hai that of course is totally different but that is also very important to kashmiriyon ke saath je jis tarah baat hori international court of justice ki so ya aspect joe jind ki opper kashmiriyon ke opper bohoth ziyada atrocities hoongi un ka future jo hai baut bleek hojaye ga us ko mera khayal me point benana chao and we must go to all those fora including ouse jay thank you a chaikie ạ achat ạ ۔ ڈاکٹر salama اب چونکہ ہم لوگ اس کو wind up کریں گے تو مجھے صرف آخر میں یہ بتائیں کہ جو بھی صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جس رہا جنرل صاحب نے ہی بتایا کہ لینڈ گرائب بھی وہاں پہ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بیگس لینڈ گرائب ہوا ہے اور اس کا ایک اور بھی شاکستانہ وہ یہ ہو رہا ہے میں نے میری وہاں پہ کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ لونز لیے ہوئے تھے بینکس میں سے اچھا اب ظاہر ہے جب ایکانومی ختم ہو گئی لوگوں کا مسئلہ ہو گا چالیس ہزار کروڑ کا ایکانومی کو نقصان ہو چکا ہے باقی علاقوں میں تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جن لوگوں نے لونز لیے ہوئے تھے اب وہ ظاہر ہے کہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں اب جب وہ ڈیفالٹ کر رہے ہیں تو بینکس نے ان سے کہا ہے کہ جو آپ کی لینڈ ہے وہ اب یہ ہم لوگ واپس لے لیں گے آپ سے وہ واپس لے لیں گے تو اس طرح لینڈ گرائب کا ایک اور شکل بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اب اس سارے سلسلے کو آپ کس طرح دیکھیں گی اور کس طرح مائنڈ جو ہے موڈی صاحب کا وہ اب ریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ چاہتے کیا ہیں کیا ان کا لونگ ٹرم پلان کیا ہے اور پھر آپ پاکستان کے لئے آپشنز کیا ہیں بریفلی سلسلے تھوڑا تھوڑا بتا دیں تینکیو جی ہمیشہ ہم ہندوطفا پہ یا کشمیر پہ یا موڈی کی اوپر کوئی بات کرتے ہیں تو ایک popular opinion ہمارا یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی یعنی پاگل قسم کی آتمی ہے اور he's an utter mad جو کہ وہ یہ حرکتیں کہہ رہے ہیں I defer I basically feel that he's an evil genius اور جیسے ہٹلر نے جرمنی میں ایک تباہی مچائی تھی اور بڑے سوچے سمجھی scheme کے مطابق مچائی تھی so آج کا ہٹلر موڈی ہے right he knows what he's doing and he has a plan of doing what he plans to do and the madness to his method is کہ وہ کسی بھی limit پہ جانے کو تیار ہے اور جب وہ ہر دی ہومن لیمٹ پہ جانے کو تیار ہے تو ہمیں وہاں پہ وہ پاگل اس لیے لگتے ہیں کیونکہ ہم جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے ان کی سوچ شروع ہوتی ہے جیے کچھاں گو وو وہ وہ شروع ہوتی ہے ہم سوچ کچھاں گو جیے کچھاں گو لانڈراوکر جیے کاری ہے جیے کپ سوچ خارج ہے جیے کھو جیے کچھاں ہونے جیے کچھاں گو أوڑ دیئے اور اگر آپ یاد کریں تو کچھ سال پہلے تکیبنچے دس سال ہو چکے ہیں جب چھٹی سنگھ پورا کا جو راہ ہوا تھا تو وہ بھی اس میں انہوں نے جمہوں کے جو لوگ تھے ان کو ویلی کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا تھا جمہوں کی لوگوں نے ویلی کو کوڈن کر دیا تھا انہوں کی پروڈیوس نہیں جا سکی تھی اور پہلی دفعہ مقبوضہ انڈین مقبوضہ کشمیر میں چلو چلو مظفر آباد کے نارے لگے تھے اور لوگوں نے ہمارے جھنڈے کے کفن پہنے تھے اور جھنڈے لہرائے تھے کہ کم وٹ میں ہم یہ سب کچھ کریں گے سو ان چیزوں کو جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو ایک تو انہوں کی زیل ریزلینس ڈانپلس کا احساس ہوتا ہے اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ کریں نہ کریں جو ہمارے کچھ پہلے کے سپیکرز نے بھی کہا کہ جو سب سے پہلا سٹیکھولڈر and the person who is most effective in کشمیر is the کشمیری himself سو اس کا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے دوسرا ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں وہ وہی ہے جو ابھی سارے لوگوں نے پرسکرائب کیا ہے پت اس میں ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کو انٹرسپیکٹیوٹی کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم لوگ ایک تو کشمیر کو فرگرانٹی لیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے کشمیر کے پاس کا جھنڈا اور ٹھائی رکھا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں سب پتا ہے بری ہونسکی اگر آپ آج کے بچے سے کشمیر کے بارے میں پوچھو کچھ نہیں پتا ٹھیک ہے ایک پٹی کہ وہ کہتے ہیں کیا کشمیر کے بارے میں پھر شروع ہو گئے so we have to shun that particular image and that mindset کشمیر has become rhetorical for a lot of people we need to come out of it it has become a fiefdom of a particular institution and a mindset it has to be as helen has said it has to be understood at a human level what the humans of kashmir are suffering do we know the plight of the humans of kashmir we know the politics of kashmir we know by virtue of worthy scholars and legalists like and so many other people that we know around us the legal dimensions of that but where is the human story what mayor khan has also talked about highlight the human plight of kashmir cash in on those things and also ایک بات یہ کہوں گی کہ اگر ہم نے کشمیر کی اشتگو زیادہ اچھی طرح میٹ کرنا ہے ایک تو ہمیں یہ china kart shun کرنا پڑے گا جو آج ہم نے ام نے پکڑ لیا کہ china سب کچھ کر کے ہمیں دے دے گا لا اچھنا چھو کرے گا china اپنے لیے کرے گا ہاں اگر اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو داری ویل بٹ چائنہ نے ایک دپا ہمیں سلور پلیٹر پر کشمیر آفر کیا تھا سکسٹی ٹو میں جب ہم نے امریکہ کو سنکے نہیں کیا تو روز روح اپرچنیٹیز دربازہ ناک نہیں کریں تو اب اگر اب چائنہ کچھ کر رہا ہے تو ہمیں اپنی فوجوں کو اپنی صافت سمارٹ پاور کو کچھ کرنا پڑے گا چائنہ کی افرٹ کو رینفورس کرنے کے لئے but we'll have to do we'll have to walk the walk ourselves we cannot submit the cause either to the proxies my apologies if anyone is hurt by that or to friendly forces at home or abroad who will do the work for us kashmiris have always looked at pakistan they have not looked at china or to anybody else so ہمیں ان کے لئے سارا کچھ کرنا پڑے گا اور اس کے لئے کچھ hard hitting questions ہمیں ان کا سامنا بھی کرنا پڑا تو might as well ہم کریں and and learn about kashmir and then deal about kashmir تو i think allah ہماری مدد کرے اور kashmiriyوں کی سب سے بڑی مدد کرے تو یہ مسئلہ بہت حد تک smartly soft and hard power outputDa how would you respond to her yeah sorry sorry i'll just uh to be myself yeah i can you hear me now sorry i'll just say if my bit and finish my points and uh i i think look dr salm am i very eloquently made the points and i think کشمیدی پر لنکہ لنکہ میں اپنی کی جسی بیدی متى ملک ویدی آمدہ لنکہ پیچھا ملکہ پیشنیدی پر لنکہ میں بڑکی بیدی دادشان کہ دا ملکہ میں امیدیوانا ہے مسئلہ یہ سر کے the end goal is that we've got to get kishmiris right so میں سرود کرتا ہوں کی اس رسلیم سکو دیکھر over 17 years i've never seen میں نے اپنی انکو سے when i visited مصفر آباد my helicopter i saw blood with my own eyes crossfiring personally i made a decision that day i have young children many of us have young children i don't want to see that happen to anybody that's why i left when brexit happened britain left the european union میرے پر کشمی کا کام continue کیا and i think the end goal is we should learn the lessons of history there are plenty of road maps looking at solutions whether that's ireland here in the uk whether that's france and germany or this is how we've got to look for and unfortunately we're getting strong resistance from the indian government and the way to do it where we keep going is through people and friends of kashmir like helen we need to internationalize this issue and i've got to pay salute to pakistan because it's the only country in the world that has consistently and continuously raised the kashmir and i think it's last thing i'll say to you just to quote mandela we should never lose a hope absolutely okay okay go ahead i've got another seminar thank you very much i'm surprised you to hear from such great esteemed colleagues on this area thank you thank you thank you thank you thank you so much i'll give the final word to helen but before her آپ کیسے sum up کریں گے ساری چیزوں کو اور جسرہ سلمہ بھی بات کر رہی تھی ایک تو یہ ہے کہ جو indian society ہے کہ اسی زمانے میں بڑی civil society وہاں پہ strong ہوا کرتی تھی political parties کا ایک رول ہوا کرتا تھا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ختم ہو چکا وہ ہے political parties جو ہیں وہ سب موڈی کے پیچھے کھڑی بھی ہیں directly اور indirectly دوسری طب ہم دیکھیں judiciary even جو ہے اب دیکھیں 370 اور 351 کی revocation کا جو کیس ہوا کچھ لوگوں نے spring court کو جا کے approach کیا آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اس کے اوپر stay تک دینا گوارہ نہیں کیا سننے کی تو بات آپ دور کی بات ہے یا trial ہوتا یا کچھ بھی ہوتا انہوں نے stay تک نہیں دیا تو یہ لوگ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو یہ جو society کا break up ہے break down ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور باقی چیزوں کو بھی sum up کر دیں تاکہ ہم لوگ پھر آخر میں اس کو ختم کریں جائیں دیکھئے یہ ہندوستان کے اندر یہ جو بی جی پی کا رائز ہے اور مودی سرکار اس کے ایک شکل ہے ہندوستان کی اندر ایک self confidence اپنا آیا ہے اور ان کے اندر ایک شدت آئی ہے اور وہ شدت کا اظہار جو ہے کشمیر پہ جو کر رہے ہیں تو ان میں سوائے کہ چند لوگ کے خاص بعض امیر لوگ ہیں عام طور پہ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں جنرل صاحب مفتار صاحب نے بالکل یہی سے کہا کہ یہ ان کے اپنے آئین کی بھی خلاف برزی ہے اور سپریم کورٹ آف انڈیا ہمیں امید تھی رابط اور پلدوجہ کہ یقیناً وہ اس میں انٹرونی کرے گی یا کم از کم اپنے آئین کو یا پھول کر لے گی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ اس طرف نہیں جا رہے میرا خیال میں جائیں گے بھی سیب اللہ لی جو بین الوقوامی کمیونیٹی ہے دیکھئے اس میں بھی کشمیر کاز کو لاس ہوئے ہیں آپ ٹیمپیری باتیں چھوڑ دیں او آئی شی میں ہمیں پرابلم پیش آ رہے ہیں ہیومر آئیٹ کاؤسل میں ہمیں پیش آ رہے ہیں اس میں بہت ساری مغربی طاقتیں مسلمان میں مالک انجیا کے ساتھ کھڑے ہو جاتی ہیں مرضات نہیں دیتے ایک طرف تو یہ ہے کہ کشمیری بیچارے ہر لحاظ سے پس گئے اور میں وقت نہیں ہے بتاؤں کیسے ختم ہو رہے ہیں اور ایک طرف یہ ہے کہ ہم لوس کر رہے ہیں اب اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پیلٹ سنیف اٹس ٹو لیٹ ہمارے لئے یہ اب مقت ہے کہ ہم اے اپنی قوم مکٹھا کریں چھوٹی باتوں سے ہمارا یہ اگزسٹینشل تھرٹ ہے یہ کسی کے سمجھ یہ کشمیر اگر وہ پارٹ پارٹو آپ سے مانگتے ہیں تو کیا خیال ہے ادھر جو بلوجستان میں یا اور عبانستان میں کوئی کچھ کر رہے ہیں یا آپ کے وارٹر کے ساتھ جو کر رہے ہیں یا وارٹر میں فیوچر آپ کے عبانستان کے طور جو کرنا چاہتے ہیں آپ پر کیا خیال ہے کہ کیا آپ کے بارے میں ہوں ساپڈ ڈرائر رکھتے ہیں ایسا نہ ہے ان کے منصوبے زیادہ ہیں ان باتوں سے یا آپ کو نظر آ رہا ہے ہمیں ایک تو قوم کو مجھے ہونا پڑے گا اپوزیشن حکومت بہت رسپانسیبیلیٹی چیزوں کے لے کے چلنا دوسری بات یہ ہے کہ صرف ہیومن رائٹس میں ہم نے یہ سے چیگھ کہ تمام لیگل آپشن ہمیں لینے چاہیے لیگل آپشن بدا ہے تو کمزور ہوتے ہیں تو پولیٹیکل ہیومن رائٹس پہ فوکس کرتے ہوئے رائٹ کیونکہ ہماری ڈیبیٹس سوئنگ کرتی ہیں پاکستان میں دنیا میں ٹھیک ہے ہیومن رائٹس کا ایشو ہے لیکن اصل ان کی ازادی گئے ازادی غلامی ساری شکلیں پیدا کرتی ازادی میں انسان جو ہے ازاد ہو جاتا ہے اکبال نے کوئی صحیح کہا تھا نا بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے جو ایک کم آپ اور بہرے بے قرام ہے زندگی کشمیر تو غلام ہے جب ازادی ہو گی تو ان کو ساری چیزیں ملیں گی ازادی کاجنسار دو کوتوں پر ہے صرف کسی چین پہ نہیں ہے کسی امریکہ یورپین یونین پہ نہیں ہے کشمیر پہ اور پاکستان میں میرا اپنا خیال یہ کشمیر ہم کیا مانگ سکتے ہیں جو انہوں نے کر دیا اب زیادہ بوجھ ہمارے کندو کے اوپر ہے جہاں بھی کتنی بھی ہمارے اندانے شروعوں نے باتیں کی ہیں یہ سارے قابل عمل ہیں اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا سنبھال اکلی فرس کی آج ہم کئی بھی رہے ہیں کشمیر ہے تو کیا کشمیر میں جو ایکشن انڈیا لے رہا ہے تو کیا ہماری تاریٹری پہ ہملا ہوگا تو ہمیں ہمیں step up کرنا چاہیے ان معاملات کو اور تھوڑا دنیا کو جوڑتے ہوئے خود اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے کی اصل پر ہمارے اندر ہے بہت شکریہ 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 ہمارے ہمارے شکریہ 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 سکریہ ہمارے شکریہ سکریہ مجھے مشکریہ اندون کاری لیغو مجھے کنیم نہیں پیس لیغو سکریہ مجھے مجھے سکریہ ویدی مجھے مالک مجھے 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 کسی مجھے تقریہ مجھے اس سجل کی خود لقائیں حفاظ ملتا کشمیریناام ڈای شاید ڈای شاید اس میں کبھیتا لحقا ہمانے اپنے صورت ہم نے خواتوں کی شاید نعمل تحصیل ہمارے دور کیا کیا ہمارے دیکھر کے لئے جانبیتا ہے ہمارے دیکھنے بارتانی ہمارے دوست کشمیر ہمارے دے والجمون کیونگا پاکستان چالے اس کام کرتا ہمارے دور ہمارے دور کیاہا ہمارے لئے ایساً ہمارے والا آخری نے ایساً ہوتا ہے جدیوں کیا ہے ایساً ہمارے میں بھی انسانوں میں استعمالی ہے ایسا دیکھنے دوارے طور panda کامیقا ہمیں سور پر ایسا دوارے ایسا درے ہمیں کشمیر کا اگر جنویل و شو باری جنویل غرفت کا تسویل فقط ایسا دراسیمٗی رجوعات ویما میرانے دوارے جنویل رجوعاتی اور دواری ایسا دوارے قلیم دورنا دورنا کلیم دورنا میں کمیانی محورن محورن بہت شکریہ پورے ریجن کو اس طرح ان موڈی کے دوستوں نے اور موڈی کے شکنجوں نے جکڑا با ہے اس سے آزادی ہو سب کو ملے اور ہم وہ دن دیکھ سکیں جب اس پورے ریجن میں ایک خوشحالی کا دور آ سکے آپ کا بہت بہت شکریہ آخر میں دعا کہ میرے عزت کیلئے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں میرے فخر کیلئے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے سپردم بتمائے خیشرا تو دانی حسابے کم و بیشرا مجھے اس راکسانہ کو اس بہت ہی اچھے پینل کے ساتھ خوبصورت پینل کے ساتھ اجازت دیجئے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ